ہمارے بادلوں میں کافی سارا پانی بھر گیا ہے اور اب پانی خالی کرنے کے لیے ہم سب ہی جنگلوں میں بارش کرنے والے ہیں اسی لیے میں تم سب پخشیوں کو یہی بتانے آیا ہوں بارشیں ہونے والی ہیں تمہارے جنگل میں تم سب پخشی جلدی جلدی اپنے مضبوط سے گھر بنا لو اچھا ٹھیک ہے بادل بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے سے ہی ہمیں اس بات کی خبر دے دی یہ سن کر وہ بادل بھی وہاں سے چلا جاتا ہے پخشیوں ابھی ایک مہینے پہلے ہی ہمارے جنگل میں کتنی توفانی بارشیں ہوئی تھی اور پھر سے اب بارشیں ہوں گی اس طرح تو ہم سب پخشیوں کو بہت نقصان ہو جائے گا ارے نہیں نہیں بلبل بہن پھلے ہی بادلوں میں زیادہ پانی بھر گیا ہے پرنتو ہمارے جنگل میں چلدی کھنڈی کا موسم بھی آنے ہی والا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہمارے جنگل میں توفانی بارشیں نہیں ہوں گی پرنتو کھلو کروے ہمیں پھر بھی اپنی تیاری تو مکمل کرنے ہی چھائیے اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا نہیں مینو چیڑیا گھروں کو مضبوط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی ہم سب پخشیوں نے چھنڈی کے قارن اپنے گھر اوپر سے بند کر لیے ہیں اور مجھے بھی ایسا رکھتا ہے کہ اس بار ہمارے جنگل میں توفانی بارشیں نہیں ہوں گی ٹھیکے پخشیوں اگر تم سب کو ایسا لگتا ہے تو اس بار یقینا ہمارے چنگل میں ہلکی بارشیں ہی ہوں گی فیر سب پخشی بھی اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اگلی صبح ہو جاتی ہے کالوکاوہ مینو چیڑیا کے پاس آتا ہے اور مینو چیڑیا سے کہتا ہے ارے مینو چیڑیا کیا ہو گیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا آج تم نے اپنا پیاس کا تھیلا بھی نہیں لگایا ہے مجھے پیاس کی بہت ضرورت ہے کالوکاوے تمہیں تو پتا ہے نا کہ آج کسی بھی سامیوے پانی سے بھری بادل ہمارے چنگل میں آئیں گے اور بارشیں کریں گے اسی لئے آج میں نے اپنا پیاس کا ویپار بن رکھا ہے مینو چیڑیا تم ذرا موسم تو دیکھو کتنی زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے ایسے موسم میں کبھی بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور آج تم نے اپنا پیاس کا تھیلا نہیں لگایا تو اسی کارن سبپکشی بہت پریشان ہے سبپکشیوں کو پیاس کی بہت زیادہ ہی ضرورت ہے اچھا ٹھیکے کالوکاوے اگر تم سبپکشی پیاس کے لئے اتنا پریشان ہو تو میں تم سب کے لئے اپنا پیاس کا تھیلا لگا لیتی ہوں اور اگر بارشیں ہو بھی گئیں تو ہلکی بارش میں میری پیاس کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا یہ کہہ کر منوچیڑیا اپنا پیاس کا تھیلا لگانے کے لئے چلی جاتی ہے منوچیڑیا اپنا پیاس کا تھیلا لگا لیتی ہے اور ایک ایک پکشی منوچیڑیا سے پیاس خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا آج بھی منوچیڑیا کا دھندہ کافی زیادہ اچھا ہوا تھا منوچیڑیا کافی زیادہ ہی خوش تھی کہ اچانک اسمان پر کالی کالی بادل چھا جاتے ہیں اور جنگل میں کافی زیادہ تیز اور تو پانی بارش شروع ہو جاتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا سب پکشی تو کہہ رہے تھے کہ اس بار جنگل میں تو پانی بارشیں نہیں ہوں گی پر انتو یہ تو کپے زیادہ تیز بارشیں شروع ہو گئی ہیں اب میں اپنے اتنے سارے پیاس اس بارش سے کیسے بچاؤں نہیں نہیں مجھے کچھ نہ کچھ تو کر کے اپنے پیاس کو بارش سے بھیجنے سے بچانا نہیں ہوگا منہ یہ سارے پیاس گھیلی ہو کر خراب ہو جائیں گی اور میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پھر یوں ہی منوچیڑیا چنتا میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں کچھ دیر کے بعد منوچیڑیا اپنے کھیلے کے اوپر کھیلے کے بڑے بڑے پتے لاکر لگا لیتی ہے جس سے بارش کا پانی اس کی پیاس تک نہیں پہنچ رہا تھا یہ ٹھیک کر لیا میں نے اب ان بڑے بڑے پتوں کی وجہ سے بارش کا پانی میری پیاس تک نہیں پہنچے گا اور میری پیاس خراب ہونے سے بچ جائیں گی کچھ دیر میں بڑے بڑے پتے لگے رہتے ہیں پر انتو تیز بارش اور تیز ہوا کے قارن یہ بڑے بڑے پتے بھی ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور منوچیڑیا کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے یہ کیا ہو گیا میرے بڑے بڑے پتے بھی ان تیز ہوا میں اڑ گئے ہیں اب میری پیاس دوبارہ سے بارش میں بھیگ رہی ہیں اگر ایسے ہی میری پیاس بارش میں بھیگتی رہی تو یہ سارے پیاس خراب ہو جائیں گی منوچیڑیا ایسے ہی اداس بیٹھی ہوتی ہیں کہ اسے سامنے کالوکاوہ دیکھتا ہے کالوکاوے تم خود تو بارش میں نہاتے بہت مزے لے رہے ہو اور تم نے مجھے ہلکی بارش کا کہہ کر میرا کھیلہ لگوایا اب دیکھو میری ساری پیاس کیسے بارش میں بھیگ رہی ہیں پرنتو منوچیڑیا مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے جنگل میں اس بار بھی اتنی تیز بارشیں ہوں گی میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا تمہیں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ کہہ کر کالوکاوہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح بارشیں رک جاتی ہیں اور جنگل میں ہر طرف کافی زیادہ سہانہ موسم ہو جاتا ہے پرنتو منوچیڑیا کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا تھا کیونکہ بارش میں بھیگنے کے قارن اس کی ساری پیاس خراب ہو گئی تھی اور منوچیڑیا کافی زیادہ اداس ہو گئی تھی ارے منوچیڑیا تم اتنی زیادہ کیوں اداس ہو کیا ہوا ہے کیا تم سب کو دکھائی رہی دے رہا کہ میری سبھی پیاس خراب ہوتے ہوتے بچی ہیں اگر تم سب پکشیوں نے میری یہ پیاس نہ خریدی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور میری یہ پیاس ابھی سادہ خراب نہیں ہوئی ہیں صرف گھیلی ہی ہوئی ہیں تم سب پکشی یہ ساری پیاس خرید لو نہیں نہیں منوچیڑیا تمہاری یہ ساری پیاسیں گھیلی ہو گئی ہیں اور شاید یہ تھوڑی تھوڑی خراب بھی ہو گئی ہیں ہم میں سے کوئی بھی پکشی تمہاری یہ پیاس نہیں خریدے گا اور ہاں اس میں ساری غلطی بھی تمہاری تھی کیوں تم نے اپنے ٹھیلے کی چھت نہیں بنائی تھی جس کے قارن بارش کا پانی تمہارے ٹھیلے تک پہنچ رہا تھا مینوچیڑیا کالوکاوا ایک دم ٹھیک ہے رہا ہے یہ پیاز اب کھانے کے لائق نہیں ہے تو پھر تم سے ہم یہ پیاز کیوں خریدیں بس پھر اسی طرح کوئی بھی پکشی مینوچیڑیا کی گھیلی پیاز نہیں خریدتا اور وہ ساری پیاز ایسے ہی رکھی رہتی ہیں اب ان پیازوں کو رکھنے کا کیا فائدہ یہ میرے کسی بھی کام کی نہیں ہے پرنتو میرے بابا کہتے تھے کہ ہم اپنی سوچ بول سے خراب چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرنتو کیسے پھر مینوچیڑیا کچھ دیر سوچنے لگتی ہے کہ اچانک مینوچیڑیا کے دماغ میں ایک بہتی اچھا اپایاتا ہے اگر میں اپنی ساری پیاز کو زمین میں لگا دوں تو شاید دوبارہ سے میری ایک بڑی سی پیاز